ساتھ اکٹوبر کو ہماس کے لڑاکے ایک ایسی جگہ پہنچے تھے جہاں پارٹی کی وجہ سے بے حد بھیڑ تھی بورڈر کے قریب نووہ فیسٹیبل چل رہا تھا لوگ ناچ رہے تھے مستی میں جھوم رہے تھے کہ تب ہی ڈی جے نے مائک پر سبھی کو نیچے جھکنے کے لیے کہا ایسا اس لیے کیونکہ وہاں گولیوں کی آواز گونج رہی تھی کچھ پل بعد کئی لوگ زخمی ہو کر گر پڑے یہ تصویریں دیکھئے کس طرح سے لوگ جھوم رہے تھے ناچ رہے تھے لیکن اسی کے بیچ کس طرح سے بیجے نے کہا کہ سب جھک جائیں لوگوں کو کچھ سمجھ آتا اس سے پہلے ہی وہاں اسولٹ رائیفل سے لیس ہماس کے لڑاکے پہنچ گئے دیکھئے کس طرح سے لوگ یہاں پر جھوم رہے تھے ساتھ اکٹوبر کا یہ نیا ویڈیو ہے جو سامنے آیا ہے یہ وہ ویڈیو ہے جہاں میوزک فیسٹیویل جہاں لگ بھگ دھائی سو لوگ مارے گئے اسرائیل میں گھس کر ان لوگوں کو اندھا دون فائرنگ کی گئی اندھا دون فائرنگ کر رہے تھے لڑاکے اور وہ داخل ہوئے اس فیسٹیویل میں جس میں دیکھ سکتے ہیں آپ تصویروں میں دیکھئے یہ تصویریں جہاں پر لڑاکے جب داخل ہوتے ہیں تو دیکھئے سن سکتے ہیں آپ کی کس طرح سے ہوای فائرنگ کرتے ہوئے لوگوں پر گولیاں داگتے ہوئے اندھا داخل ہوتے ہیں اندھا دون فائرنگ کرتے ہوئے لڑاکے داخل ہوئے لوگوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا یہ تصویریں دیکھئے اور دیکھئے کس طرح سے صاف طور پر آپ سن سکتے ہیں کہ لگاتار گولیاں برسائی جا رہی تھی اور گولیاں برساتے ہوئے یہ حماس کے وہ لڑاکے تھے جو اندھا داخل ہو رہے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیسٹیویل چل رہا تھا دیکھئے کس طرح سے یہاں پر حملے کیے گئے اور اس کے بعد یہ فیسٹیویل نووہ فیسٹیویل وہ جگہ بن گئی جہاں دھائی سو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یہ دیکھئے تصویریں جس میں حماس کے لڑاکے اس فیسٹیویل میں کیسے داخل ہوئے وہ دکھائی دے رہا ہے سات اکٹوبر کا یہ ویڈیو ہے یہ ایک پورا ویڈیو ہے اس کی کچھ تصویریں آپ نے پہلے ضرور دیکھی ہوں گی لیکن ہم آپ کو آج وہ تصویر دکھا رہے ہیں جو آپ سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی اچانک یہاں پر گولیوں کے آواز گوجنے لگی یہ حماس کے لڑاکے اندر داخل ہوئے زکمی لوگوں کو بندھک بنا کر کس طرح سے یہاں سے لے جائے گیا اس کی تصویریں بھی دیکھئے کیسے بندھکوں کو باہر لے جائے گیا اس فیسٹیویل سے یہاں پر گولیاں برسائے گئے ان دھائی سو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اچانک کیونکہ یہاں پر گولیوں کے آواز گوجنے لگی تھی اور پھر دیکھئے کس طرح سے بندھک بنا کر فیسٹیویل میں موجود لوگوں کو لے جائے گیا وہ ہوسٹیجز جو ابھی بھی ہماس کے پاس موجود ہیں اس میں بڑی سنکھیا میں وہ ہوسٹیجز بھی ہیں جنہیں اس میوزک فیسٹیویل سے ہماس کے لڑاکے اٹھا کر لے کر گئے تھے دیکھئے تصویریں کیسے یہاں سے ہماس کے لڑاکے فیسٹیویل میں موجود لوگوں کو یہاں سے بندھک بنا کر لے کر گئے ہم آپ کو تین تصویریں دکھاتے ہیں جو پوری طرح سے درشاتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا فیسٹیویل چل رہا تھا لوگ جھوم رہے تھے ناچ رہے تھے میوزک فیسٹیویل تھا پارٹی کرتے ہوئے لوگ یہ نہیں اندازہ تھا انہیں کہ کچھ سیکنڈ میں یہاں حالات پوری طرح سے بدل جائیں گے اس کے بعد گولیاں برساتے ہوئے ہماس کے لڑاکے یہاں پر پہنچے ہوای فائرنگ کرتے ہوئے سامنے جو دکھائی دے رہا تھا اس پر گولیاں برساتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد آخر میں وہ یہاں سے بندھکوں کو اٹھا کر لے کر گئے اور وہ تصویریں بھی صاف طور پر کیمرے میں قید ہوئی ہیں تو یہ تصویریں بتاتی ہیں کیسے ایک میوزک فیسٹیویل جہاں لوگ جشن منانے کے لیے اکھٹا ہوئے تھے وہ ماتم میں تبدیل ہو گیا دھائیسا لوگوں کی لگ بھگ بہت ہوئی یہاں اسی فیسٹیویل میں اور یہی سے بڑی سنکھیا میں جو ہوسٹیج ہیں انہیں لے کر یہاں سے ہماس کے لڑاکے نکل گئے